اسلام علیکم یہ ویڈیو ہے تھرڈ ویڈیو آف کمپلیٹ ایمازون ایفلیٹ اے تو زیٹ سیریز تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایمازون ورسز ایڈسنس ان دونوں میں سے بہتر کونسا ہے وہ بھی کمپلیٹ لوجیکل پوائنٹس کے ساتھ اچھا تو ایڈسنس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی انویلڈ کلک کر دے دوسرے دن بین اور بین ہو گیا تو ویب سائٹ جو ہے وہ بلیک لسٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ اپیل لیں کرو اور اس کے 5% چانس ہوتی ہے دوبارہ اپروف ہونے کے اور اس میں انکم بھی اتنی خاص نہیں ہوتی میکسیمم دو سو تین سو ڈالر تک ہو جاتی ہیں تو اس کو آپ کل کو سیل بھی نہیں کر سکتے یعنی کہ اس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی اور لوگ اتنا خاص لیتے بھی نہیں ہیں اسے اس کے مقابلے میں ایفلیٹ مارکٹنگ اب یہ ویب سائٹ ہے اس کی میں سب سے زیادہ مثال دیتا ہوں ٹین بیس یہ لاسٹ یئر ایک پاکستانی ہے لاہور میں لکمان خان اس کی ویب سائٹ تھی تو اس نے اس کو ساڑھے نوک روڈ پی کا سیل کیا ہے اور اس وقت اس ویب سائٹ کے صرف ایٹ پیجز سے جب یہ ساڑھے نوک روڈ پی کی سیل ہوئی ہے تو اس نے اس کے اوپر کافی ایک سال میند کی ہے اور آرٹیکلز کو فسٹ پیج کے اوپر لے گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کی پروفٹ بیس پچیس ازار ڈالر تک چلی گئی تھی تو ہماری عوام کا رجحان کافیہ تک ایڈسنس کی طرف ہے جو کہ یہ غلط بھی ہے اور ہونا تو ایمازون ایفلیٹ کی طرف چاہیے کیونکہ وہ ایمازون ایفلیٹ جو ہے بسکلی یہ ایک ایسٹ کی طرح بھی ہے یہ لاکھون ڈالرز میں سیل ہوتے ہیں جبکہ ایڈسنس جو ہے وہ میکسیمم اگر اچھا سے اچھا اگر وہ پچاس پانچ سو ڈالر کر لیں پانچ سو ڈالر کر رہا تو میکسیمم وہ دو تین ہزار ڈالر تک سیل ہو جائے گا تو اور وہ بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے اس کو پانچ سو ڈالر پہ بھی لے کے جانا جائے نا وہ بہت ہی مشکل کام ہے جبکہ ایمازون ایفلیٹ جو ہے اس کے اوپر صحیح مینہ سے کام کیا جائے تو یہ بہت زیادہ پروفٹیبل ہو سکتی ہے اس کے لیے ایک بات یہ ہے کہ آپ کو انویسمنٹ کافی چاہیے ہوگی ایوریج جو ہے ایک پیج پہ لگ جاتے ہیں کوئی اگر پانچ سو ڈالر کا ہو تو اگر اچھا رائٹر سے لکھوائیں تو لگ بگ آٹھ نو یا دس سو سو ڈالر تک لگ جاتے ہیں ایوریج دس سو ڈالر لگ جاتے ہیں تو میرا پیسنل اپینین تو یہ یہ ہے کہ ایڈسنس میں میں نے خود ایڈسنس کبھی نہیں کیا بچپن میں سیل ضرور کرتا تھا لیکن کبھی اس کے اوپر ورک نہیں کیا کیونکہ میں نے اپنا ٹارگٹ ہمیشہ تھوڑا ایوریج لیور سے پڑا ہی رکھا تھا اور ایڈسنس سے مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ وہ اتنا فل فل کر پائے گا اور ایمازون ایفلیٹ مجھے اس لیے بھی اچھے لگتی ہے کہ کل کو اگر ویب سائٹ بڑی ہو گئی تو اسے اچھے ہیڈس میں سیل بھی کیا جا سکتا ہے اور ایمازون کی سب سے اچھی جو بات ہے وہ یہ کہ اس میں ایڈ اس کے اکاؤنٹ بہت کم بلاک ہوتے ہیں اور اگر بلاک ہو بھی جائے تو پانچ منٹ کے اندر نیو بنایا جا سکتا ہے کوئی ویریفکیشن ہی کوئی کچھ بھی نہیں سیمپل پانچ منٹ لگتے ہیں نیو اکاؤنٹ بناو اور اس میں اپنی ویب سائٹ ایڈ کرو اور دوبارہ جو ہے لنک چینج کر لو تو امید ہے آپ کو یہ ان دونوں کا ڈیفرنٹ اور فائدے سمجھا گئے ہوں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ